بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انسان دکھی کیوں ہو جاتا ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوی نے خامند کو الویدہ کہا جہاد اورا خیال نے رفتوں کو چھوا حوصلے بلند ہوئے یہ سفر آسودگی کی نویت تھا خامند کو نوکری مل گئی تھی وطن سے دور دیار غیر میں تنخواہ ڈالونوں میں تھی دن گزرتے ہی گئے بیوی انتظار کرتی رہی خامند کا نہیں اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کا پیسے ملے بہت سے پیسے ملے مکان سجا فانوس لگے روشنی ہوئی مہمان آئے کھانے پکے رونکے ہوئی بات صرف گھر کا مالکی گھر میں نہ تھا وہ بیچارہ پردیسی دیس میں ہونے والی رونکو کو کیا جانے کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی دکھی تھے تنائی کا ظاہر ان کے وجود میں اثر کر رہا تھا چراغ جلتے ہی رہے دل بوجھتے ہی رہے اس دکھ کا کیا علاج وطن میں رہو تو مال نہیں مال ملے تو وطن نہیں عجیب صورتحال ہے دکھوں سے بچنے کے لئے کوشش کرنے والے ایک نئے دکھ کے حوالے ہو جاتے ہیں کیا زندگی میں دکھ کہونا لازمی ہے کیا زندگی دکھی کا نام ہے اس کہنات میں انسانوں کی کہنات میں کوئی بھی تو نہیں جس کے آنکھوں میں آنسو نہ ہوں آج کا انسان بہت دکھی ہے وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے اس کا زہر بے خراش بھی ہو تو بھی اس کا بطن کاش کاش ہوتا ہے آردون کی کسرت نے انسان کو دکھی کا رکھا ہے کسرت ہمیشہ دکھی کرتی ہے ایک خیش پوری ہو تو دوسری پوری نہیں ہوتی خوشی کے ایک لمحہ غامہ اور اندیشوں کے لمحات کو جنم دیتا ہے ایک حاصل میں کتنی ہی محرونیاں چھپی ہوتی ہیں انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور انسان فطرتاً اپنے علاوہ کچھ اور ہونا چاہتا ہے دنیا اسے ایک نام ایک صفت سے پکارنے لگ جائے تو وہ خیش کرتا ہے کہ لوگ اسے دوسرے نام دوسری صفت کے حوالے سے پکارے ایسا نہیں ہو سکتا پس وہ دکھی ہو جاتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہ جائے اسے پسند کیا جائے لیکن کیوں اسی کیوں ہی سے بگار پیدا ہوتا ہے لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کر سکتے اور خود پسندی کی عادت بھی خود گریجی کی علامت ہے انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لئے پسند نہیں کر سکتا پاس انسان دکھی رہتا ہے انسان کسرت مال اور کسرت اولاد کو خوشی کا ذریعہ سمجتے ہیں لیکن کسرت مال ماز و بال ہے اور کسرت اولاد اکثر انسان کے لئے دکھ کا بھی ذریعہ ہو سکتی ہے اولاد کی آرزو اور اولاد کی پرویرس کی تمنا اور پھر اولاد کی اپنی آرزویں انسان کے لیے ایک عجیب مصیبت ہے اولاد مہدب نہ ہو تو ایک عذاب ہے آج کل اولاد کا مہدب ہونا ایک مشکل مسئلہ ہے آج کے بچے آج کے انسان کے دکھ کی علامت بھی ہو سکتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ کسی خانکہ پر جا کر زور زور سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے میری وہ دعا جو سولہ سال پہلے منظور کی تھی اسے اب نامنظور فرما دے اے صحبہ آستانہ بذرگ تو بھی آمین کہے اس نے کہا میں منظور شدہ دعا کی نامنظوری چاہتا ہوں لوگوں نے تفصیل پوچھی تو اس نے کہا آج سے سولہ سال پہلے میں اسی آستانے پر حاضر ہوا تھا میں نے اللہ کے آگے دعا کی کہ الہی مجھے بیٹا عطا فرما اللہ کی مہربانی اور اس بذرگ کے وسیلے سے مجھے بیٹا ملا آج وہ جوان ہے اور میں کیا بتاؤں کہ اس بیٹے نے مجھے کتنا تنکہ رکھا ہے مختصر یہ کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری قدیم منظور شدہ دعا کو نامنظور فرما دے میرے اللہ ناظرین میں ہوں عبدالغفور رحمانی آپ اگر حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے مزید اقوال ارشادات اور فرمودات سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ہسٹی وید رحمانی کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے شکریہ